اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج اب مارشیش کشن پاکشی کی دویتی آتی تھی اور رویوار کا دن ہے دویتی آتی تھی آج شام سات بچ کا سیتالیس منٹ تک رہے گی اس کے بعد دویتی آتی تھی لگ جائے گی آج پورا دن پوری رات پار کر کے کل صبح پانچ بچ کر ایک چاون میرے تک صدھی یوگ رہے گا صدھی یوگ کے دوران کوئی بھی کارے شروع کرنے سے اس میں سفلتا جرور ملتی ہے ساتھی آج شام سات بچ کا سیتالیس منٹ تک دویپوشکر یوگ رہے گا دویپوشکر یوگ میں کوئی بھی کارے کرنے سے اس کارے کو دو بار کرنے کا سو بھاگے پرابت ہوتا ہے دو گناہ پھل پرابت ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ دویپوشکر یوگ کے دوران کی گئے کوشش کا پھل بھی ہمیں دو گناہ ہو کر پرابت ہوتا ہے اس کے علاوہ آج پورا دن پوری رات پار کر کے کل صوبہ تس بچ کے چوالیس منٹ تک مرکشرا نکشتر رہے گا آکا شمنڈل میں اس سے ستائیس نکشتروں میں سے مرکشرا پانچوہ نکشتر ہے مرکشرا کا ارطہ ہے ہیرن کا سر اسی کے آدھار پر مرکشرا نکشتر کا پتی چنوی ہیرن کے سر کو ہی مانا جاتا ہے ساتھی مرکشرا نکشتر کا سنبند کھائر کے پیر سے بتایا گیا ہے لہٰذا جن لوگوں کا جن میں مرکشرا نکشتر میں ہوا ہو ان لوگوں کو آج کھائر کے پیر کی اپاسنا کرنی چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو شک پھلوں کی پرابتی ہوگی اور جیون میں سکھ سمرتی بنی رہے گی تو یہ تھی چرچہ آج پڑھنے والے صدھی یوگ دوپشکر یوگ مرکشرا نکشتر کی اور اب بات کرتے ہیں بودھ کی ورشک راشی میں گوچر کی آج بھور کے سمائے چار بچ کر پچاس منٹ پر بودھ ورشک راشی میں پرویش کر چکے ہیں اور دس دسمبر کی صبح چھے بچ کر پانچ منٹ تک ورشک راشی میں ہی گوچر کرتے رہیں گے اس کے بعد دھنو راشی میں پرویش کر جائیں گے بھارتی جوتش کے انسار بودھ مِتھن اور کنیا راشی کے سومی ہیں یہ جوتش ودیہ شلپ کمپیوٹر وانج اور چطورت تتھا دشم اسطان کے کارک ہیں یہ بودھ اور وانی کے دیوتاں ہیں دماغ سے محنت کرنے والے کاریوں پر اور وانی سے کیے جانے والے کاریوں پر ان کا سیدھا پروہاو پڑتا ہے ساتھی شریر میں مکھ روپ سے گلے اور کندھوں پر ان کا پروہاو رہتا ہے فلحال بودھ کے ورشک راشی میں اس گوچر کا ویبھن راشی والے لوگوں پر الگ الگ اثر ہوگا تو کس راشی والے لوگوں پر بودھ کے اس گوچر کا کیا پروہاو ہوگا اس اس سطح میں شپھل سنشت کرنے کے لیے اور اشپھلوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے اب ہم اس کی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے بات بھارت کی جن پترکہ میں بھارت کے پریدش میں بودھ کا گوچر کہاں پر ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا بھارت کی لگن سے سبتم اسطحان پر بودھ کا یہ گوچر ہے انترراشتری مدرہ باجار میں بھارت کے ورودھ شڑی انتر ہوں گے انترراشتری مدرہ باجار میں بھارت کے ورودھ شڑی انتر ہوں گے بھارت میں کرپٹو کرنسی کو لے کر ریگولیشنز بنانے کی بات ہوگی بھارت میں کرپٹو کرنسی کا پربھاو بڑھے گا انترراشتری مدرہ باجار میں بھارتی مدرہ کی ونمائے در بہتر ہوگی شڑی انتروں کے باوجود مدرہ کی ونمائے در بہتر ہوگی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر